اسلام علیکم میں ہوں مہر تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لرڈ ناظرین کیا سیاستدان کی بھی ریٹائرمنٹ کا کوئی دن ہوتا ہے کیا سیاستدان بھی اپنے اروج پر سیاست کو چھوڑتے ہوئے ہمیں کبھی نظر آتے ہیں دنیا تو ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے لیکن پاکستان میں اس طرح کی ہمارے سامنے کوئی مثال واضح طور پر کیوں نہیں نظر آتی آج اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور آپ بھی اس حوالے سے رہنمائی ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ جو دنیا کی جمہوریتوں میں ہو رہا ہے وہ پاکستان میں 76 سال کے دوران کیوں نہیں ہو سکا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرم کی جو کہ امریکی لیکشنز میں حصہ لینے جا رہے ہیں صدارتی امیدوار ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر وہ اس دفعہ صدر منتخب نہ ہوئے تو وہ آئندہ کانٹیسٹ نہیں کریں گے وہ آئندہ صدارتی امیدوار نہیں ہوں گے اور اسی طرح اگر ہم امریکہ کی ہی سیاست کے اوپر نظر ڈال لیں تو بارک اوباما آج کل کہاں ہیں وہ دو دفعہ امریکہ کے صدر رہے اسی طرح جارڈ بوش جو ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں شاید آپ کو نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم اور شاید امریکہ کی جو عوام ہے اس کی بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ کہاں ہیں وہ کس حال میں ہیں کس طرح سے رہ رہے ہیں اور وہ بھی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں نیوزی لینڈ کی میں آپ کو مثال دوں گا جہاں پر بڑی ہی مضبوط وزیراعظم تھی جیسینڈا آرڈن آپ نے جب نیوزی لینڈ میں یہ واقعہ ہوا جہاں پر مسلمانوں کو جو ہے وہ مسجد میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا تو تب وہ جو ہیں وہ بڑی منظر عام پر آئی تھی اور مسلمانوں کے جو جذبات مجروح ہوئے تھے اس واقعے کے بعد تو وہ ہمیں بڑی ہی مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئیں بڑی مضبوط وزیراعظم سمجھی جاتی تھی لیکن وہ پہلی دفعہ وزیراعظم منتخب ہوئی تھی تقریباً چالیس یا بیالی سال ان کی عمر ہے اور انہوں نے اپنا پہلا ٹینور مکمل کرنے کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور وہ یہ کہتی ہوئی سنی گئی کہ بطور وزیراعظم یا بطور ملک کے سربراہ کام کرنا بڑا مشکل ہے اپنی طور پہ انہوں نے بہت کوشش کی اپنا انہوں نے ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ دینے کی کوشش کی لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس عہدے کے اوپر مزید جو ہے وہ کام نہیں کر سکیں گی اور انہوں نے سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی اور انہوں نے کہا کہ وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ ٹائم دینا زیادہ پسند کریں گی کیونکہ اس سیاست کی وجہ سے اور اس کام کی وجہ سے ان کی فیملی لائف جو ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہوئی ہے حالانکہ وہ سنگل مدر تھی میرے خیال میں ایک بیٹی کی جو ہے وہ ماں تھی لیکن اب ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہمارے سامنے ایسی مثال کیوں نہیں نظر آتی پاکستان میں معروسی سیاست ہے دنیا بر میں معروسی سیاست کا نظام چلتا ہے معروسیت جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے میرے خیال میں لیکن جس معاشرے میں جمہوریت نہ ہو وہاں پر یہ چیزیں کہیں نہ کہیں جمہوریت کو معاشرے کو یا سسٹم کو متاثر کرتی ہوئی ضرور نظر آتی ہے سب سے پہلے اگر ہم بطور عوام اپنی بات کر لیں تو جیسے ہم جمہوریت میں معروسیت کو کہیں نہ کہیں نشانہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی کمیونٹی میں رہنے والے اپنے جیسے کسی بھی ایک عام شخص کو اپنا نمائندہ منتخب کرنا چاہتے ہیں تو سوال کا جواب جو ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نہ میں ضرور ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی عام شخص کو کسی ایک عام سے چہ اپنا نمائندہ مقرر ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص تو میرے جیسا ہے اگر مجھے اپنے کام کروانے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑتا ہے تو میری طرح کا جو شخص ہے وہ میرے کام کیسے آ سکتا ہے اور کام ہمارے وہی ہیں تھانا کا چہری ہے ہسپتالوں کی سفارشیں ہیں نالیوں اور گلیوں کی تعمیر ہے اور اسی چکر میں آج تک ہم اس طرح کے کسی بھی عام شخص کو اپنا نمائندہ مقرر میرے خیال میں نہیں کر پائے دوسری طرف اگر سیاسی پارٹیوں میں معروسیت کی بات کر لی جائے تو وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جو بقا ہے وہ اس سے جڑی ہے کہ کون کس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کو چلائے گا اگر بلاول بھٹو کے اس پورت پارٹی کی کمان نہ کی جاتی تو میرے خیال میں تو پارٹی بھی کہیں نہ کہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی اگر نواز شریف کے بعد مریم نواز کے ہاتھ وہ کمان نہ دی جاتی تو کہیں نہ کہیں ان کی پارٹی میں بھی اسی طرح کے مسائل س تو مسئلہ میرے خیال میں ہمارے جمہوری عمل میں ہے کیونکہ ہمارا جو جمہوری سسٹم ہے وہ ہی کہیں نہ کہیں جکڑا ہوا نظر آتا ہے جب جمہوریت جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں آ جائے گی تو اس طرح کے تمام مسائل میرے خیال میں ختم ہوتے ہوئے ہمیں ضرور نظر آئیں گے آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دیکھتے رہیے گا نیوز ایلرٹ